فرینڈز ہمارے گھروں میں کافی طرح کے لوگ لگے رہتے ہیں جس میں سے ایک ہوتا ہے لیور پیڈ لوگ جو اکثر مینڈ ڈور پر لگایا جاتا ہے دوستو ہم اس لوگ کو استعمال تو شاید ہر دن کرتے ہیں پر ہم نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ آخر یہ کام کیسے کرتا ہے تو چلیے آج 3D انیمیشن سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کسی ایک چابی سے ہی یہ لوگ کیوں گھل جاتا ہے اور گلت چابی لگانے سے یہ لوگ کیوں نہیں گھلتا ہے دوستو سب سے پہلے ہم سارے پارٹس ہٹا دیں گے اور شروع سے شروع کرتے ہیں تو یہ ہے اس لوگ کا کیس یعنی ایک طرح سے کور اس کیس میں اور بھی کچھ پارٹس ہوتے ہیں پر اس کے بارے میں ہم آگے جانیں گے اس کیس میں یہاں پہ دو ہول ہوتے ہیں جس میں یہ شیکل بیٹھتا ہے اسے تو ہم نے دیکھائی ہے اب یہ شیکل ہمیشہ ہی کھلا رہے اس لیے یہاں پہ ایک سپرنگ ہوتی ہے جس کے اوپر شیکل کا ایک انڈ بیٹھتا ہے اس لیے جب بھی ہمیں لوگ کو بند کرنا ہو تو اسے دبانا پڑتا ہے اور چھوڑنے پہ شیکل اپنے آپ اوپر اٹھ جاتا ہے اب اس شیکل کو لوگ کرنے کے لیے یہ ایک لوگنگ پلیٹ ہوتی ہے یہ پلیٹ جب شیکل کے اس شلوٹ میں فسی ہو تب لوگ بند ہو جائے گا یہ پلیٹ کیس میں کچھ اس طرح فکس ہوتی ہے اور صرف ایک ہی ڈائریکشن میں موگ ہو سکتی ہے اب یہاں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ آخر اس چابی کو گھمانے سے یہ پلیٹ کیسے موگ ہوتی ہے دوستو اس کے لیے کیس میں دو پین ہوتی ہے جس میں بیٹھتا ہے یہ مین لیور اس مین لیور سے ایک پین نکلی ہوتی ہے جو کی اس لوگنگ پلیٹ کے سلوٹ میں فسی ہوتی ہے یعنی کی مین لیور موو ہوگا اور تو یہ لوگنگ پلیٹ بھی موو ہوگی اب اس لیور میں یہاں پہ کچھ اس طرح کا کٹ ہے دوستو ہماری چابی کچھ اس طرح دکھتی ہے پھر اس میں سے ہم ابھی سارے سلوٹ ہٹا دیتے ہیں صرف یہ آخری والا رہنے دیتے ہیں اب یہ چابی جب لوگ میں انٹر کر کے گھومے گی تو یہ مین لیور کو آگے اور پیچھے کر پائے گی جس سے الٹیمیٹلی لوگنگ پلیٹ بھی آگے اور پیچھے ہوگی جس سے لوگ کھولے گا اور بند ہوگا تو اتنا تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آخر لوگ اوپن اور کلوز کیسے ہوتا ہے اب باری آتی ہے کہ آخر اس میں ایسا کیا ہوتا ہے جس سے یہ صرف ایک ہی چابی سے کھلتا ہے تو دوستو اس کے لیے اس لوگ کے اندر یہ کچھ لیچز ہوتے ہیں ہم ابھی صرف ایک لیچ کے بارے میں بات کرتے ہیں دوستو یہ ایک لیچ اس پین میں روٹٹ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ ایک پین جو کی ایک طرح کی سفرنگ ہے وہ فکس ہوتی ہے جس سے یہ لیچ ہمیشہ ہی اینڈ پہ رہے گا اب آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اس لیچ کے بیچ میں کی کچھ دو ٹیتھ ہیں اور یہاں پہ ایک ٹویسڈ بھی ہے اس مین لیور میں یہ ایک پین ہوتی ہے اب اگر آپ کو مین لیور مو کروانا ہے تو اس پین کو لیچ کی ٹیتھ کے بیچ میں سپاس کروانی پڑے گی اور اس کے لیے اس لیچ کو ایک فکسڈ اماؤنڈ میں گھومنا پڑے گا اور یہ کام کرتی ہے ہماری چابی اب ہم اس چابی میں یہ ایک اور سلوٹ بنا دیتے ہیں اب جب یہ چابی گھومے گی تو وہ اس لیچ کو ایکزیکٹلی اتنا ہی گھومائے گی کہ مین لیور کی پین اس میں سے پاس ہو جائے اور لوگ کھل جائے تو یہ کام کرتی ہے ہماری چابی اگر چابی گلت ہوگی تو یہ لیچ گھومے گا ضرور پر یا تو زیادہ گھوم جائے گا یا پھر کام گھومے گا جس میں سے لیور کی پین پاس نہیں ہو پائے گی اور لوگ نہیں کھولے گا پر دوستو اس لوگ کو اور سیکیور کرنے کے لیے اس میں کچھ اور لیچز بھی ہوتے ہیں ان سارے لیچز میں یہ ٹیتھ ہوتے ہیں پر الگ الگ سائزز کے لوگ کو کھلنے کے لیے لیور کی پین کو ان سارے لیچز کے بیچ سے پاس ہونا پڑے گا ایسا دبی ہو سکتا ہے جب یہ سارے لیچز اتنے اتنے اماؤنٹ میں گھومے کہ سارے لیچز کے ٹیتھ پین کو پاس ہونے دے اور یہ کام کرتے ہیں ہماری یہ چابی پر بنے شلوٹس جو کہ ہر ایک لیچز کو اتنا گھوماتی ہے لیچز کے ٹیتھ لیور کی پین کو پاس ہونے کا راستہ دے دیتا ہے اگر چاہ بھی غلط ہوگی تو ہو سکتا ایک آد لیچز پین کو راستہ دے دے پر باقی لیچز پین کو موگ نہیں ہونے دیں گے اور لوگ نہیں کھولے گا تو دوستو یہ تھی لیور لوگ کی میکنیزم ایسی اور 3D ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب کر لیجے موسیقی موسیقی